اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے این ایس اور میں میر شاینہ سری نگر سے ناظرین آج ہم موجود ہیں پانتھا چوک میں جہاں پہ ایک عام لوکل شخص کے ساتھ ایش ڈی ایف سی بینک والوں نے فراڈ کیا ہے ایک ملکہ ہیلتھ پالیسی کے نام پر ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ایک عام اور گریب شخص کے ساتھ یہ لوگ ایسے فراڈ کرتے ہیں وہ کیسے اپنا گزارہ کر کے وہ پینسے ڈالتے ہیں پریمیم کے لئے لاسٹ میں ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے ایسی ایک کیس ہے ہمارے پاس آج ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے ایش ڈی ایف سی بینک والوں نے آئین سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ اپنا نام بتائے اور بولیے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا فراڈ کیا ہے میرا نام آبیت ہے میں پانتھا چوک سے ہوں ایکچیلی ہم ایش ڈی ایف سی بینک میں حیلت پالسی تین چار برائیدر ہیں ہم 2019 سے سارے برائیدر کارنٹینو کر رہے ہیں فیملی کے لاسٹ ٹائم 2021 میں میرا ایک برائیدر مزفر صاحب وہ دیلی جا رہے ہیں کچھ ٹریٹمنٹ کے لیے اپنی بیٹی کو لے کے اور خود بھی کوئی پرابلم تھی اپالو ہسپیٹل وہاں جب گئے ٹریٹمنٹ ہوا جو کارڈ انہوں نے پالسی ریکارڈنگ دیا تھا حیلت پالسی کے قارن کارڈ وہاں چلا نہیں وہ ورکنگ میں تھا ہی نہیں ہم نے دیکھا چلو ہوا ہوگا کچھ مسئلہ ہم نے برائیدر نے وہاں سے بینک پر پھون بھی کیا یہ کارڈ یہاں پر چل نہیں رہا ہے مسئلہ کیا ہے انہوں نے بولا نہیں پالسی تو آپ کی ہوئی ہے کارڈ کیوں نہیں چلے گا ہم نے بولا چلو ہماری بات قسمتی ہوگی کوئی کوئی ایشو نہیں ہے واپس جب آئے یہاں یہاں بینک پہ گئے بھائی کارڈ کیوں نہیں چل رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے بولا پالسی تو ہوئی ہے اب دو ہزار بائیس کا پریمیم ٹائم ہوا تھا دینے کے لئے جب ہم وہاں گئے تو دو ہزار اکیس کا پریمیم جو انہوں نے بینک سے ہمارے اکاؤنٹ سے کارڈا تھا وہ پالسی نے کیا ہی نہیں تھا پریمیم کارڈ پیسے کارڈے سولہ ہزار کچھ اٹھاچی روپیہ پریمیم کارڈا تھا مگر پالسی نے کیا ہی نہیں تھا ہم ان کے پاس گئے دس پندرہ دن ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کوئی ایبیسر باہر سے فون کارا تھا ہم آپ کو ایک پریمیم کا دو پریمیم دیں گے ترین پریمیم دیں گے آپ کچھ مت کیجئے واس ٹائم دس پندرہ دن جب ہو گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا خالیاں ہمیں گماتے رہے تو ہم پھر مجبور ہو گئے کوٹ سے رجوع کرنے کے لئے ہم نے ان کو کوٹ میں کیس دائر کر دیا ہے ان کو بھی ایک نوٹس بیج دی ہے آئی آر ڈی میں بھی ان کا ہم نے کیس لانچ کیا ہے کنزومر کوٹ میں بھی ہم نے کر دیا ہے اب کوٹ جانے یا جانے اب یہ ہمیں فون کرتے رہتے ہیں آپ یہ کیجئے وہ کیجئے مگر ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں ہیں چلو میرے پاس وہاں کچھ پیسے تھے جو بھی لگے میں نے خرج کر دیا اب کوئی گئی بچارہ ہوتا جو سولہ ساترہ ہزار سال کا پریمیم دے گا یہ اس کی زندگی کے ساتھ پھر کھیل رہے ہیں اب ہم انصاف چاہتے ہیں انصاف کے بغیر بھی اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے آج ہم نے یہ آواز اٹھائی یہ پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ کرتے ہوں گے آئی سے بینک پہ گئے وہاں بھی یہی حال کوئی واجدہ میم ہے ان کی کالسٹر میں دس مندرہ دن پہلے میں اس کو فون کر رہا ہوں دس ساڑے دس بجے میم آئی سے بات ہوئی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے اس نے بولا میں تھوڑا بیزی ہوں کسی میٹنگ میں ہوں پانچ بجے شام کو میرے کو واپس فون کر رہی ہے ہاں جی کیا ایشو ہے اب کوئی امرجنسی ایشو ہوتا دس بجے میں فون کروں پانچ بجے وہ میرے کو واپس جواب دے گی پھر لاس ٹائم وہ ہی بولا کیا مسئلہ میں نے ایسے سمجھا یہ یہ ہوا ہے پھر پرسو جب انہوں نے بولا اب کٹیگرلی بولا ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کو جو مرضی کر لیجئے پھر میں نے اس کو دوبارہ فون کیا ایسے ایسے بھور رہے ہیں پھر میں ایف آری لانچ کر لوں گا اس نے بولا جو مرضی کر دیجئے آپ کیا کر رہے ہیں اب ہمیں انساف چاہتے ہیں جو ہم نے پریمیم کا پتہ چاہ رہا ہے بینک نے کھایا ہے بھوپا والوں نے کھایا ہے منیجر نے کھایا ہے ہمیں کیا پتہ پریمیم ہمیں شو بھی نہیں کر رہے ہیں پریمیم کھا گیا ہے یہ تھوڑا بہت بارسو دے دیا دیکھو اس میں سمجھ نہیں آ رہا ہے ڈکھتا ہی نہیں ہے یہ پیسے گئے ایک کا ہے ایسے سیٹیٹ میٹ دے رہے ہیں اب اس کی تائکی کا اتھونی چاہیے ہم اس وقت موجود ہے ایسی ڈی ایف سی ڈینک کے پاس ہم نے اندر مینیجر سے بھی بات کرنی چاہیے لیکن مینیجر نے بات کرنے سے صاف منا کیا ان سے بات کر کے ہم نے یہ بھی پتہ کرانے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ اگر فراڈ کیا ہے 2021 میں اگر انہوں نے پریمیم کیا ہے پولیسی کا ان کے ساتھ ان کی جو پولیسی ہے وہ ہوئی کیوں نہیں ہے اب جب دوسری پریمیم کرنے کا وقت ہے تب جاکہ ان کو یہ یاد آئے تب جاکہ ان کو کول آئی تو بات کرنے کی کوشش کی سیدھے منا کر دیا بات کرنے سے کوئی بھی بات کسی بھی سٹیٹمنٹ کا سیدھے سیدھے پروپر جواب نہیں دیا تو اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے فراڈ کیا گیا ایسی کتنی ہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے اتنا ہی گلت کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی ایسی بینک ہے انہوں نے کتنا گلت کیا ہے ایسی معصوم لوگوں کے ساتھ گریب لوگوں کے ساتھ جو پیسے کہاں سے جوڑتے ہیں کیسے کماتے ہیں پیسے پھر جا کے ایسے پولسیز کھریتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسے فراڈ ہوتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتائج نکلے گا آگے فلال کے لئے آپ بنے رہے اینس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ